آج کی عدالت کی کاروائی نے یہ بات تو ظاہر کر دی کہ منصوبہ سازو اور ساجش کرنے والوں کے پاس اب کچھ نہیں بچا نہ ہی کوئی وعدہ ماف گواہ مل رہا ہے نہ ہی کوئی پارٹی سے نکل کر نومے کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوا ہے نہ ہی کوئی خواتین کو توڑ پایا ہے اور رہی صحیح قصر ملک ریاض نے دور کر دی جس کے بعد دپریشن میں ملک ریاض کے دفتر پر بھی چھاپے ماری گئے جس سے ملک ریاض کو اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی جو ملک ریاض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو لگا کر ان کو پیغام دیا کہ میں نہ جھکوں گا میں نہ بکوں گا اور نہ ہی میں ڈروں گا عدالت کی کاروائی جس میں عدالت نے آج عدد کیس میں فیصلہ لینا تھا فیصلہ سازوں نے خاور مانیکہ کو بھیج کر عمران خان اور بشرا بی بی پر غلیز الزامات نعرے بدزبانیاں اور گالی گلوش تک کروائی جس سے منصوبہ سازوں کی ناکامی کا ثبوت ملتا ہے اور جس کا جواب فیصلہ سازوں اور خاور مانیکہ کو ایک وکیل نے عدالتی کاروائی کے بعد مو پر لشان چھوڑ کر کر دیا مجھے لگتا ہے نہ ہی منصوبہ ساز اور سازش کرنے والے لوگ باز آئیں گے اور نہ ہی وہ جھکنے ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں گے اور نہ ہی وہ مسالیت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی خان اور نہ ہی اس ملک کی عوام عمران خان کے پیچھے سے ہٹنے کو تیار ہے جیسے کرکٹ میں جب میچ اپنے آخری مرائل پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر میچ کسی بھی طرف جا سکتا ہے کمنٹیٹر اکثر کہتے ہیں کہ میچ سنسنی خیز پورزیشن میں آ گیا ہے اور یہاں سے میچ کسی بھی طرف جا سکتا ہے بلکل اسی طرح پاکستان میں اس وقت منصوبہ سازوں اور خان کے درمیان جنگ میں ایک تیزی آ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر منصوبہ ساز اپنی پچھلی پرفارمنسز کو دھوراتے ہوئے اس ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے مگر فیصلہ سازوں کے لیے کہنا ہے کہ جہاں پر زد انہ حسد ساتھیں آسمان تک پہنچ جائے تو وہاں انسان دوسروں کا تو کیا اپنا بھی نقصان کروا لیتا ہے خاور مانیکہ جیسا غلیز انسان زندگی پر نہیں دیکھا آج عدالت میں خاور مانیکہ نے عمران خان کو گالیاں دی جب وہ باہر آ کر مکہ لہراتے ہوئے جا رہا تھا تو ایک وکیل نے مکہ لہرانے کا جواب مکہ جڑ کر دیا جس پر اس کو پورے پاکستان سے پذیرائی ملی آج عدالتی کاروائی میں جب جج شاروخ ارجمند عدد کیس میں صدا کا فیصلہ کرنا تھا تو وہاں کسی سازج کار نے عدالتی کاروائی کو تاخیر کرنے کے خاور مانیکہ کو بے لگام کھوتے کی طرح چھوڑ دیا اور اس کو اس چیز کا ٹازک دیا کہ وہاں جا کر عمران خان اور گشرا بی بی پر نہ صرف اضامات لگائے بلکہ گھٹیا زبان اور گالی گلوج کریں اور یہ سب ہوتے ہوئے عدالت نے نہ صرف خاور کھوتے کو اجازت دی بلکہ پورا ٹائم گیا کہ وہ اپنے حقاؤں کے دیئے گئے مشن کو پورا کرسکے منصوبہ سازوں کے پاس اب کوئی پلان نہیں بچا اب صرف ان کے پاس گالی گلوج دوز دمکی اور زبردستی ہی رہ گئی ہے جو وہ آنے والے وقت میں آپ زیادہ دیکھیں گے ان کا رہا ساز سب سے بڑا کیس القادر انیورسٹی میں ملک ریاض نے جب سے انکار کیا ہے اس وقت سے ہمارے فیصلہ ساز باولے کتنے کی طرح ادھر ادھر کٹنے کو دوڑ رہے ہیں اللہ حافظ